بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہزاد اور آج ہم ایک بڑا ہی مزیدار قسم کا ٹاپک ہے جو بسکلی مجھے فیل ہوا کہ تھوڑا سا اس پر بنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ یوٹیوبرز کی غلط فہمیاں کیا کیا ہوتی ہیں ان دا بیننگ جیسے ہی ہم مطلب کوئی بھی یوٹیوبر ہے میں نے مطلب جتنے بھی ابھی تک دیکھے ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ سوچتا ہے کہ یار چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبز یہ پورا کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں دو دن میں پورا کروں گا اور تیسرے دن جو ہے میری چینل مانیٹائز ہوگا اور میں جو ہے ارننگ کرنا سٹارٹ کروں گا تو بیسکلی یہ سب سے بڑا ایک جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کا سب سے بڑا ایک پرابلم ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک illusion میں رہتے ہیں اور ایک وہم میں یا ایک خام کیالی میں رہتے ہیں کیونکہ چار ہزار گھنٹے پورا کرنا ایک ہزار سبسکرائبز پورا کرنا جنوانلی بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے سپیشلی جبکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے یوٹیوب کیا ہے ایڈٹنگ کیا ہے وائس کیس طرح ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں تو اس خام کیالی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کیمرے کے آگے بیٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں سٹار بن گیا ہوں یا کچھ میرا میں بہت بڑا سلیبریٹی بن گیا ہوں سلیبریٹی آپ بلکل بن گئے ہیں اور آپ سٹار بھی بن گئے ہیں آپ کے لوگ فینس بھی بن گئے ہیں لیکن آپ اٹلیس سٹارز کو فینس کو سلیبریٹیز کو سٹڈی ضرور کریں سلیبریٹیز یا چھے چھے مہینے وہ صرف چائے پلاتے رہتے ہیں ڈانس بوائز رہتے ہیں سپورٹ بوائز رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا رہتے ہیں یوں پھر جا کے سلیبریٹیز بنتے ہیں بہت سارے جو انکرز ہوتے ہیں وہ کچھ عرصہ پتہ نہیں نیوز پڑھتے رہتے ہیں پھر کورسپونڈنٹس پڑھتے ہیں بنتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا مطلب جتنے بھی سلیبریٹیز ہیں یہ وہ اگر آپ بہت سے سلیبریٹیز ہیں مطلب بہت سے سلیبریٹیز ہیں جن کے بچے آگئے ہیں شو بیز میں یا کچھ اس طرح تو ان کے ابھی صحیح فینز ہیں سب کچھ ہے ایسا ہوتا ہے لیکن پھر جو اس طرح آتا ہے وہ بہت سے نام ہیں جو مطلب بلکل بھی کامیاب نہیں ہوتے تو یہ جو مطلب ایک خام کیالی ہے یہ ذہن سے نکال دیں کہ سلیبریٹی اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو پھر اتنا جو ہے آپ کو محنت بھی لازمی کرنی پڑے گی تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کانٹنٹ جو ہے اپلوڈ کرے گا اور وہ لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہے بیسیکلی بہت سا جو کانٹنٹ ہے بہت سے لوگوں نے جو کانٹنٹ مطلب دینا ہے وہ ان کے ہی سپیسیفک قسم کا اس کے پیچھے ایک پوری سٹرگل ہے اگر آپ اپنے فیلڈ سے ریلیٹیڈ یا آپ کی جو ایک چیز ہے اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کانٹنٹ دیں گے تو اس کو بڑی مقبولیت ملے گی لیکن اگر آپ سوچیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں میں یہ کر رہا ہوں تب پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے یا تو پھر آپ کے پاس اتنا زبردست قسم کا نوول قسم کا کنسپٹ ہو جو آپ اس کے اندر لے کے آسکے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے سے ہو رہی ہے اس کے اندر آپ انویشن لے گئے ہیں اہا مطلب اگر دیکھیں آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں کوکنگ کا چینل ہے لیکن بہت سے لوگ کوکنگ پہ اتنے زیادہ آتے ہیں کہ جن کے ملینز آف ویوز ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا چینل ہی فیل ہو جاتا ہے اسی طرح گیمنگ کے ہیں اسی طرح اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں تو آپ کو اپنا ڈومین بھی دیکھنا چاہیے تو یہ ہے تھرڈ غلطی جو یوٹیوبرز لازمی کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ یوٹیوبرز بیسیکلی دل بھی بہت جلدی چھوڑ جاتے ہیں اب میں نے کوئی اپلوڈ کی ویڈیو مجھے اس پہ اتنے لائک اتنے ویوز نہیں آئے تو میں کہوں گا نہیں بس یہ میرے کرنے کام ہے بھائی آپ سکسٹین ویرز آف ایڈوگیشن آپ کرتے ہو پھر اس کے بعد بھی جا کے لوگ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس بندہ چاہیے ایکسپیرینس بندہ چاہیے ایکسپیرینس بندہ چاہیے اور یوٹیوب پہ تو آپ نے دس دن بھی نہیں نکالے ہوتے اور جو ہے آپ جو ہے وہ کر لیتے ہو کہ نہیں مجھے نہیں ہوری کام ہے ابھی میں نہیں کرتا تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا تو اٹھ سو کے بھٹ یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں یوٹیوبرز کی اس کے بعد ایک اور بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پرچیز کرنے کے بعد سبسکرائبز یا ووچ ٹائم اس کے بعد میں بہت بڑی ہیٹ بن جاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہوتا جتنے بھی ایڈ چل رہے ہوں جتنا بہترین قسم کا مورنٹائز ہوا ہو یا جو کچھ بھی ہوا ہوا ہے آپ کو اس پر ورک ضرور کرنا پڑتا ہے اور جو آپ سبسکرائبز وغیرہ پرچیز کرتے ہو اس کا ایک انتہائی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ کرایہ کے کتے جو ہوتے ہیں وہ شکار نہیں کھیلتے تو وہ سارے سبسکرائبز آپ کے آدھ جاتے ہیں وہ کاؤنٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ اتنے ویوز نہیں دے رہے ہوتے آپ کو وہ آپ کا چینل بھی نہیں کلک کرتے بلکہ اُلٹا آپ کا ایمپریشن ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا داؤن ہو جاتا ہے میں نے کچھ پرچیز کیے تھے یہ ایک اوپن سیگرٹ ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو میں نے سبسکرائبز پرچیز کیے تھے میں اس کو بات کو مانتا ہوں لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ مجھے اس کا بہت بڑا قسم کا نقصان یہ ہوا کہ اس میں سے کوئی بھی میرا چینل نہیں دیکھتا اور جو میرا چینل دیکھتے ہیں وہ میرے سبسکرائبز نہیں ہیں میرا چینل جو میں نے پہلے تھا اس کا 94% جو ہے وہ سٹرینجرز کا ویو ریٹ ہے تو اس وجہ سے سبسکرائبز پرچیز کرنا ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کا بلکل اینڈ میں ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہ چار پانچ غلط فہمیاں ہیں یوٹیوبرز کی جن کو دور کر لینا چاہیے اور بہت انیشل ہی دور کر لینا چاہیے تھوڑا سا ورک کریں بیک آپ آپ سبسکرائبز اور اگر آپ نے سبسکرائبز وغیرہ پرچیز کرنا ہی ہیں واش ٹائم بھی پرچیز کرنا ہے تو نو پرابلم ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی اتنی مسروفیت ہو کہ اس پہ نہ اتنا ٹائم دے سکیں سبسکرائبز وغیرہ کٹھا کرنے کا وہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہم بعد میں کر لیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ پھر یہ اپنا ٹائم لائن ضرور رکھیں کہ آپ ٹاپکس رکھ لیں کہ میں نے کس پہ کیا بنانی ہے اور اس پہ بناتے جائیں اور جیسے ہی آپ کا واش ٹائم پورا آپ ٹھک سے اور کچھ بھی نہیں تو روز ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں تو یہ تھی کچھ یوٹیوبرز کی غلط فہم یہ مجھے تھی شروع شروع میں اگر آپ کو نہیں ہیں تو آپ بہت اچھ یوٹیوبر ہیں اور میرے سے لاکھ درجے بہتر یوٹیوبرز بہت زیادہ پڑے ہیں اور بہت زیادہ ہیں تو اسی لئے آپ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ اور آپ بہتر بھی ہوں گے لیکن یہ جو غلط فہم مجھے تھی ان دے بگننگ وہ میں نے آپ سب سجسٹ کر دی ہیں بتا دی ہیں اور ان کا میرے خیال میں ازالہ شروع میں ہی آپ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی غلط فہم ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا اور اپنے دوست بھائی کو اجازت دیجئے اللہ رفید رفید